فرسٹ فوال بات کر لیتے ہیں نبیل اکبر کے بارے میں تو نبیل اکبر ریسنٹلی انسٹا پہ لائیو آئے تھے تو لائیو میں نبیل اکبر سے کسی نے تلاہ انجم کو ڈس کرنے کی ریزن پوچھی ہے تو نبیل اکبر نے کچھ ایسا ریپلائی دیا ہے ایک دن اڈھ کے میرا دل کہا کہ کر دو یہ تو میں کر دیا نبیل اکبر نے کچھ ٹائم پہلے ریویل کیا تھا کہ وہ ایک مرچ لانچ کرنے والے ہیں تو اس بارے میں نبیل اکبر سے پوچھا گیا ہے جس کا ریپلائی کرتے ہوئے نبیل اکبر نے ایک کونٹوورشل سٹیٹمنٹ دیا ہے نبیل کا کہنے کہ میرا مرچ لانچ کرنے کا پلان تو تھا لیکن ابھی میرا کمپلیٹ فوکس میوزک پہ ہے شرٹ تو کوئی بھی پرنٹ کر سکتا ہے یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے مرچ لانچ کرنے کے بعد 50% میرا فوکس میوزک پہ ہوگا اور 50% مرچ کی مارکٹنگ پہ ہوگا جس سے میوزک اچھا نہیں آئے گا تو نبیل اکبر کی سٹیٹمنٹ سے ایسا لگ رہا ہے جیسے نبیل اکبر یانگ سٹرنرز کی بات کر رہے ہیں نبیل بھئی آپ کی مرچنڈائز آ رہی تھی آپ مرچ نکال رہے تھے مرچ کچھ کا نا میں نے کینسل کر دیا نا میں نے مرچ نکالنے کا پلان میرا پلان تھا میں نے پلان کری رہی تھی مرچ پہ لیکن میرا موڈ نیو میوزک کی طرف میں نے زیادہ فوکس رکھا مرچ بانانا کوئی مسئلی کام نہیں ہے چھڑوں پہ پرنٹ تو کوئی بھی نگال سبتا ہے لیکن پھر میں اس کی مارکٹنگ میں لگ جاتے ہو مجھے بتائیں میرے کو بہت سارے لوگ بول چکے ہیں مجھے باتائیں مجھے ان کو این کو مارکٹنگ تو مجھ سے ہی چاہیے نا وہ آئیں گے میرے باز ہی نا پرنٹ کر گے کہ اس کو مارکٹ کر دو لیکن جب آپ تو اب بات کر لیتے ہیں چینکے کے بارے میں تو چینکے کا شہروز کے ساتھ کلاب آنے والا ہے شہروز کا چینکے کے ساتھ سٹوڈیو میں ایک کلپ شیئر کرتا ہوئے کہنا ہے پہلے سوچ رہا تھا لڑکی ڈو پائنٹوں بنالوں پھر کچھ اور پلان کر رہے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں ہنی سنگھ کے بارے میں تو ہنی سنگھ کی آئیفہ میں پرفومنس کے بعد ان کا ایک انٹرویو دیکھنے کو ملا ہے جس میں ہنی سنگھ نے بادشاہ کے بارے میں بات کیا ہے لیکن بادشاہ بھائی بھی آج آئے ہیں بہت مزدار بات ہے وہ بھی دیکھیں گے جرہا آپ کے بارے بات کی تھی کہہ رہے تھے کہ مجھا آگیا کل ہنی بازی سر بیٹھیں گے تو تو ہم ہی بیٹھیں گے انڈ رفتار کا ریسنٹلی کرما کے ساتھ جو ٹریک ڈروپ ہوا ہے کرتا کیا ہے جس میں رفتار نے ہنی سنگھ پہ شورٹس لیے تھے تو ابھی ہنی سنگھ لائب آئے تھے جس میں ہنی سنگھ نے انڈریکٹلی رفتار کو ریپلائے دیا ہے ہنی سنگھ آگیا ہے کہ ابھی تو ہم نے خوف دکھایا ہے نہیں وائس مین ویڈ فور دا وائس مووز تو اب بات کر لیتے ہیں فادی کے بارے میں تو فادی کا ریسنٹلی ایک ٹریک ڈروپ ہوا ہے ٹریک کا نمی گوڈ ٹوک جس میں فادی نے ہاشم نواز پر سبلیمنل شورٹس لیے اور فادی نے ہاشم نواز کے بارکور ٹریک کا فلو بھی کوپی کیا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں ہاشم اساق کے بارے میں تو بادشاہ اور ہنی سنگھ کے براؤن رنگ ٹریک کی کونٹوورسی کو لے کر ہاشم اساق کا کہنے براؤن رنگ کے کریڈٹس کو لے کر لڑنے کا کیا فائدہ وولیم ون کا ذمہ لے کوئی تو مزہ آئے گا تینہ ہاشم اساق کا سکندر کالوں کے ہنڈرڈ بارز ٹو ٹریک کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہنا ہے سکندر کالوں آور اینی دیسی ریپر دیٹ ایور ایکزسٹ تو اب بات کر لیتے ہیں ینگ گالب کے بارے میں تو ینگ گالب نے اپنی اپگمیگ ایپی کا کچھ حساس نپٹ شیئر کیا ہے دین ینگ گالب کا اپنی ایپی کے بارے میں بات کرتے ہوئے اپنے بروڈکاست چینل پہ کہنا ہے شاید میری لاسٹ ایپی ہوگی یہ سال اس کے بعد گانے نہیں بنیں گے اس کے بعد صرف بینگرز آئیں گے that's it ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ